ہاں جی بلکل رمضان المبارک میں برکتیں اور رحمتیں سمیٹنے کا جو تیس دن ہیں یہاں پر بڑے بڑے دسترخان ملتان کے مختلف مقامات پر بھی سجائے گئے ہیں ہم اس وقت ایک ایسے دسترخان پر موجود ہیں جہاں پر آٹھ سو کے قریب لوگوں کے افطار کا احتمام کیا گیا ہے پرخلوص طریقے سے جو ہے احتمام کیا گیا ہے یہاں پر پھل فروڈ بھی سجائے گئے ہیں میرا کیمرمن فراز امید اگر دکھا سکے تو مقتب اقسام کے فروڈ سے ہم یہاں پر سجائے گئے ہیں آٹھ سو لوگوں یہاں پر افطاری کریں گے زبردست قسم کے انتظامات کیا گیا ہے تیاریاں کی جاری ہیں حتمی مراحل میں داکل ہو رہی ہیں تیاریاں جو یہاں مدرسے کے طالب علم ہیں یہ بھی تیاریاں کرتے دکھائی دے رہے ہیں یہاں پر جو لوگ قیام کر رہے ہیں وہ بھی یہاں پر افطاری کریں گے اور اردگرد سے آنے والے لوگ بھی یہاں پر روزہ داروں کو جو ہے افطاری کا احتمام کرایا گیا ہے اور اس پرخلوص طریقے سے افطاری میں مخیر حضرات کے ساتھ ساتھ سماجی حلقوں نے بھی حصہ ڈالا ہے اور ابھی اس بات کو جو ہے بہترین قرار دیا جاری ملتان کے دیگر جو مقامات کی طرح یہ ایک بڑا دسترخان ہے جہاں پر سینکڑوں افراد روزانہ کی بنیاد پر افطار کرتے ہیں موسیقی